نمشکار مطرو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایلین شووالٹر کا لکھا ہوا فیمس ایسے ان ٹوارڈ سے فیمینسٹ پویٹکس اس کی سمری ہندی میں لے کر آئے ہوں ٹوارڈ سے فیمینسٹ پویٹکس جو ہے یہ ایلین شووالٹر کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے انفینشول کرٹک ایسے ہیں اس کے باقی ایسے کی طرح اس ایسے میں بھی انہوں نے فیمینی کرٹیسزم کے فیلڈ کو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے انیلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کچھ ایسے چینج سجسٹ کیے ہیں جن سے کہ یہ فیلڈ اور جدہ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے ٹوارڈ سے فیمینسٹ پویٹکس میں شووالٹر نے فیمینی کرٹیسزم کو دو سیکشن میں بانٹا ہے فرس سیکشن ہے دا وومن ایز ریڈر جسے ہم فیمینسٹ کرٹک بھی کہہ سکتے ہیں اور سیکنڈ سیکشن ہے دا وومن ایز رائٹر جسے ہم گائنو کرٹکس بھی کہہ سکتے ہیں دا وومن ایز ریڈر میں وہ کہتی ہے کہ جس طرح سے کوئی فیمین ریڈر کسی ورک کو پڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ورک کو جب پڑھتی ہے تو اس کے سیکشن کوٹس کے بارے میں وہ جانتی ہے اسے پتا چلتا ہے کیونکہ سارے لکھنے والے کون ہیں میل ہیں تو میل جب کسی بھی ورک کو پڑھتے ہیں بناتے ہیں تو وہ کیونکہ لکھنے والا میل ہیں تو اسے پتا ہی نہیں ہے کی فیمین کی سوچ کیا ہے ہمیں ساری بات اسی طریقے سے سمجھنی پڑے گی کہ لکھنے والے سارے میل ہوتے ہیں اور فیمین کی سائیکولوجی کو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وومن ایز ریڈر میں یہ کہتی ہے کہ جب کوئی فیمین ریڈر کسی ورک کو پڑھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کس طرح فیمین آڈینس کو ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے کس طرح فیمین آڈینس کو منیپولیٹ کیا گیا ہے اگر آپ کوئی بھی پوپولر کلچر لے لیجیے کوئی بھی فیلم لے لیجیے یا آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے کہ وومن کو ایز سائن کس طرح سے یوچ کیا جاتا ہے میں آپ کو میری پسنل ویلی فیلنگ سے بتاتا ہوں کہ ہم کار کی ایڈ دیکھتے ہیں کار کی ایڈ کے اندر وہ فیمل موڈل کو کیوں شوک کیا جاتا ہے فیمل موڈل کو کیوں شوک کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ویمن ایز ای ریڈر ان کی سائیکولوجی کو اڈیپٹ کرنے کوشش کرتے ہیں دوسرا ہے دہ ویمن ایز رائٹر اور جسے ہم گائنو کرٹکس یا فرنچ ٹرم میں لا گائنو کرٹک کہتے ہیں جب اب گائنو کرٹکس کا مطلب کیا ہے گائنو کرٹکس کا ایک پروگرام ہے کہ وہ ایک فیمل فریم ورک کو کنسٹرکٹ کرے تاکہ وہ ویمن کے لٹریچر کو انیلائز کر سکے اور فیمل ایکسپیرینس کے آدھار پر نیا لٹریچر بنا سکے کیونکہ میل لٹریچر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میل لٹریچر یا تو انگری ہوتا ہے یا لونگ فکسیشن پر بیسٹ ہوتا ہے گائنو کرٹکس کا کام یہی ہے کہ وہ فیمل ایکسپیرینس کے آدھار پر کوئی نیا موڈل ڈیولپ کرے نہ کی وہ میل موڈل اور میل تھیوریز کو اڈیپ کرے گائنو کرٹکس نے سٹارٹنگ میں یہ بتایا کہ جب ہم میل لٹری ہسٹری سے اپنے آپ کو فری کر دیتے ہیں کیونکہ میل لٹری ہسٹری میں کیا کیا گیا میل ٹریڈیشن میں کیا کیا گیا ویمن کو اپنی پوائنٹ آگ ویو میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو گائنو کرٹکس کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو فری کرنا ہے اور ہمیں جو نیولی ویزیبل فیمل کلچر ورلڈ ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے گائنو کرٹکس کو یہ اور تھوڑا سا بڑھا کر بتاتے ہیں کہ گائنو کرٹکس کوئی پیلگری میج نہیں ہے کوئی پرومیس لینڈ کی اوپر پیلگری میج نہیں ہے جہاں پہ جانڈر اپنی پاور کو لوز کر لے گا وہاں پہ سارے ٹیکسٹ سیکس لیس ہوں گے ایکول ہوں گے جیسے کی انجلز ہیں ویسا نہیں ہے گائنو کرٹکس کو وومن کی رائٹنگ کی سپیسیفکٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نوٹ ایج اے پرڈکٹ آف سیکسیزم بٹ ایج اے فنڈامینٹل آسپیکٹ آف فیمل ریالٹی انہیں فنڈامینٹل ریالٹی کے روپ میں وومن کی رائٹنگ کو سمجھنا ہے گائنو کرٹکسیزم کا پرائم کنسرن ہے کی وومن جو ہے جیسے ہم مانتے ہیں کی میل جو ہوتے ہیں وہ ٹیکچول میننگ کے پروڈیوسر ہوتے ہیں تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف وومن ایج اٹ پروڈیوسر ہوگی کہ جو بھی لٹریچر فیمل لکھیں گی اس میں جو تھیمز ہوں گی جو جانر ہوں گے جو سٹرکچر ہوں گی جو ٹیکچول میننگ ہوگا اس میننگ کو کے اندر میننگ کون نکالے گی ویمن نکالے گی اب اس میں بڑی پروبلم کیا آتی ہے اس میں پروبلم آتی ہے ادرنیس آف لینگویج تو شوالٹر موڈیا کہتی ہیں کہ جب کوئی بھی لیڈیز ویمن کی رائٹنگ کو لکھے گی تب اس میں کیا پروبلم آتی ہے کہ جو بھی ورڈز ہیں وہ میل ہیں میل ڈومینیٹڈ لینگویج ہے جیسے وہ یہ کہتی ہیں کہ ویمن کی رائٹنگ کے اندر مین ڈیفرنس کیا ہوگا ویمن جو ہے وہ ایک فیمیل لینگویج میں لکھے گی جولیا کرسٹیوہ نے اس بات کو پہلے ہی بتایا تھا ادرنیس آف لینگویج کے اندر اور انہوں نے یہ بولا کہ سر ایس سلیپری اینڈ ڈیمانڈنگ ٹاسک جو ہے اسے انہوں نے بولا کہ ایک نئی لینگویج بنانی پڑے گی ہمارے کو جس لینگویج میں فیمیل لکھ سکے اس کے بعد میں وہ فیمینیزم کے تین فیجز کی بات کرتی ہیں پہلی فیج تھی ایٹین فورٹی سے ایٹین ایٹی تک جسے انہوں نے نام دیا فیمی نائن فیج فیمی نائن فیج میں انہوں نے یہ بولا کہ ویمن جو رائٹنگ تھی انہوں نے میل کلچر کے انٹیلیکچول اچیویمنٹ کو ایکول کرنے کی کوشش کی اس ایج کی خاصیت یہ تھی کہ اس ایج میں ویمن کی رائٹنگ ڈائریکٹ پروڈیوس نہیں ہوتی تھی اس لیے انہوں نے میل سوڈونیم چھدام نام لکھ کر انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا جیسے کی جورج ایلیٹ یا انہوں نے اپنے آپ کو میسیج اپراب ہے اس طرح سے اپنے آپ کو ریسپیکٹڈ بنا کر اپنا نام لکھنے کی کوشش کی دوسرا تھا فیمنیسٹ فیج 1880 سے 1920 یا ویمن نے ویمن اتنے ہسٹوریکل انیبلڈ ہو گئی کہ وہ فیمنیٹی کے پوشچر کو ریجیکٹ کر کر لٹریچر کا یوز کرنے لگی کہ جو ویمن کو غلط دکھایا جارہا اسے صحیح کر سکی اس کو ہم ایمیجون یوٹوپیاز میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں فیمن لیڈ سوسائیٹیز آف ڈا فیوچر کا ویجن دکھایا گیا اس فیج میں ویمن کی جو رائٹنگ تھی وہ میل سٹینڈرڈ کا ویروض میل سٹینڈرڈ کا ویروض کرنے لگ گئی میل ویلیوز کا ویروض کرنے لگ گئی فیمن کی رائٹنگ تھی وہ ویمن رائٹ اور ویمن ویلیو کو ایڈووکیٹ کرنے لگ گئی ہیلن سیکس نے یہ کہا تھا دہ لاف اوف میڈیوسا ان کا ایک فیمس ورک ہے ہیلن سیکس کا جس میں انہوں نے بولا تھا سینسر دہ بوڈی اور یو سینسر بریت اینڈ سپیچ ایٹ سیم ٹائم اگر آپ بوڈی کو سینسر کر دیتے ہیں تو آپ سانس اور سپیچ کو ایسی سی سمیہ روک سکتے رائٹ یور سیل یور بوڈی مست بی ہیر آپ اپنے بارے میں لکھیں آپ کی بوڈی کی بات بھی سنی جائے گی اور ثرڈ ہے فیمیل فیج جو 1920 سے آج تک چل رہا ہے فیمیل فیج میں فیمیل فیج میں ویمن ایمیٹیشن کرتی تھی فیمینیسٹ فیج میں وہ پروٹیسٹ کرتی تھی یہ دونوں فوم ہے ڈیپینڈنسی کی جو اب اس فیمیل فیج میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو فیمیل ایکس بیرینس تھی اسے انہوں نے ایک اوٹونومس آرٹ بنا دیا اور اسے کلچر سے فوم اور ٹیکنیک آف لیٹریچر کے انالائیس تک لے آئے پہلے فیج میں ویرود کرتی تھی پہلے فیج میں انہوں نے اپنے نام نکل کر کے جائنٹس کی نکل کر کے نام جائنٹس والے رکھے سیکنڈ فیج میں ویرود کیا اس فیج میں فیمیل ایکس پیرینس کی بات کرنے لگ اس طرح سے انہوں نے بولا کہ سر امیٹیشن کر کے اور پروٹیسٹ کر کے ان دونوں کو ریجیکٹ کر دو اور وہ کیا کہتی ہیں شووالٹر یہ کہتی ہیں کہ آپ فیمیل کریس والو آپ کیا کرو جو کرنٹ میں فیمیل فیج ہے اس کے اندر آپ ایک کلچرل فیمیل پروسپیکٹیو لے کے آؤ ابھی وہ پروسپیکٹیو نہیں لانا ہے جو اندرو سینٹرک پروسپیکٹیو آرہا ہے جیسے سائیک اولیٹکل اور بیولوجیکل تھیوریز میں چلتا اندرو دو ایک ہوتا ہے گائنو سینٹرک ایک ہوتا ہے اندرو سینٹرک کیسے یاد کریں گے وہ لیڈیز کی اوپر سینٹر کیا جاتا ہے اندرو سینٹرک میں جائنٹ کی اوپر سینٹر کیا جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ پروسپیکٹیو کو اندرو سینٹرک کے بدلے گائنی سینٹرک گائنو سینٹرک بناو اس طرح اپنے ایسے فیمیلی کرٹیسیزم ان وائلڈر نیس میں وہ یہ کہتی ہے کہ وومن کے اندر بہت سارے انپورٹن ڈیفرنس ہوتے ہیں کلاس ڈیفرنس ہوتا ہے ریس ڈیفرنس ہوتا ہے نیشنلٹی ڈیفرنس ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لٹری ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں جو کی جینڈر کی روپ میں سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں لیکن ویمن کی کلچر جو ہے وہ ایک کولیکٹیو ایکسپیئنس بنا دیتی ہے ہماری سنسکرٹی کے اندر عورتوں کا جو سنسکرٹی انبوہ ہے وہ کل ملا کر ایک الگ سنسکرٹی بنا دیتا ہے ایک ایسا ایکسپیئنس بن جاتا ہے جو ویمن رائٹر رائٹرز کو ایک دوسرے سے سمیں اور شتر سے پرہ باندھے رکھتا ہے سو آئی ہو فرینڈس میں نے جو یہ پریتن کیا ہے اگر یہ آپ کے اگزام میں ہلپفل ہو سکے تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ نے اپنا قیمتی سمیں دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شب مجھے